ترکی میں منقض ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیور میں گیڈز نے اپنے ائر ٹو ائر میزائل فاز رویل کیے ہیں فاز کے دو ویریانٹ بنائے گئے ہیں فاز آئی 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 آر ایمیجنگ انفری ریڈ سیکر کے ساتھ آتا ہے جبکہ فاز ایف آر پر گائیڈنس کے لیے اپنی ایک ریڈار نصب ہے یعنی جہاں ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر کے ساتھ اویلیبل ہے ان دونوں میں بنیادی فوریگ یہ ہے کہ آئی 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 آر سیکر اپنے ٹارگٹ سے نکلنے والی ہیٹ کو ٹریک کرتے ہو اس کا بیچھا کرتا ہے اس کی بہترین بات یہ ہے کہ دشمن کے ائر کرافٹ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میزائل اسے لوگ کیے بیٹھا ہے ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر اپنی ریڈار سے ائر کرافٹ کو لوگ کرتا ہے اور اسے ٹریک کرتا ہے فاز آئی آئی آر کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ اسے مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا اپنا آئی 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 آر سیکر صرف ٹرمینل سٹیج پر ہی ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ فاز آر ایف کے ساتھ یہ پرابلم نہیں اسے بس اس وقت تک گائیڈنس کی ضرورت ہے جب تک کہ ٹارگٹ اس کی اپنی ریڈار کی رینج میں نہیں آ جاتا فاز چائنیز پی آئی ٹویلو کی ریورس انجینئر پروڈکٹ ہے اور یہ بات انڈسٹوڈ بھی ہے کیونکہ پاکستان ایک لمبے عرصے سے پی آل ٹویلو آپریٹ کر رہا ہے فاز کی ڈیولپمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان ڈول پلس راکٹ موٹر ٹیکنالوجی پر بور حاصل کر چکا ہے اور یہ لانگ ٹرم میں ہماری ان ہاؤس سیم ڈیولپمنٹ میں بہت کام آئے گی اس کے علاوہ آئی آئی آر سیکر کی مقامی ڈیولپمنٹ سے ہماری انٹی شپ مزائز میں مزید بہتری آئی ہے پھر حال تو پی آئی آف فاز کو انڈکٹ نہیں کر رہی کیونکہ ابھی یہ پی آل ٹویلو کے لیول کی پروڈکٹ نہیں ہے اور اس سے مچور ہونے میں وقت لگے گا اور اگر اس پر کام جاری رہا تو ایک سو اسی کلومیٹر کی رینج والا فاز ٹو پی آئی آف کے پی آل ففٹین ای کو کامپلیمنٹ کرے گا